بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاکھوں بھرشید نکلتے ہیں آؤ 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 کے درشاہے آؤ کے درشاہے لولاکھ پہ چلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں بھرشید نکلتے ہیں خون جمہور میں بھیگے ہوئے پرچم لے کر مجھ سے افراد کی شاہی نے وفا مانگی ہے سب کے نور پہ تازیر لگانے کے لیے شب کی سنگین سے آئی نے وفا مانگی ہے اور چاہا کہ میں کافلہ آدم کو ٹوکنے والی نگاہوں کا مددگار بنو جس تصور سے چراغہ ہے سر ایجادہ اوزیست اس تصور کی عزیمت کا گنے گار بنو ظلم پروردہ قوانین کے ایوانوں سے بیڑیاں تک دی ہیں زنجیر صدا دیتی ہے تاک و تعدیب سے انصاف کے بت گوڑتے ہیں مسد ازل سے شمشیر صدا دیتی ہے لیکن اے عزم انسان کے سنہرے خوابوں لیکن اے عزم انسان کے سنہرے خوابوں میرا علمانِ ارادت تم ہو میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار نہیں تمہارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صد کو شہادت کنے عوض بلائے میں شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا تبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اور ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانو پہ دھرا ہوئی یہ تقریب اس کا انقاد کیا گیا تاکہ سلام اقیدت پیش کیا جا سکے شہدائے لندن کو تاکہ سلام اقیدت پیش کیا جا سکے محمد حنیف شہید اور بشارت حسین شہید کو کہ انہوں نے اپنے اس وطن کے لیے اپنے اس وطن کی دھرتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اور یاد رکھئے کہ شہدائے لندن کی یہ قربانی محض پلا کے لیے نہیں تھی شہدائے لندن کی یہ قربانی محض چکسواری کے عوام کے لیے نہیں تھی شہدائے لندن کی یہ قربانی محض حلقہ الے دو یا ظلہ مرپر کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی قربانی پورے کشمیر کے لیے تھی بلکہ ان کی قربانی پورے پاکستان کے لیے تھی کشمیر کی عوام کے لیے تھی اور پاکستان کی عوام کے لیے تھی تو میں کشمیر کی عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر کب تک میں کشمیر کی عوام کے نمائندوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر کب تک ان شہیدوں کو یوں ہی بلاتے رہیں گے کہ آخر کب تک اس درتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو یوں ہی فراموش کرتے رہیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی یہ تقریب ایک سرکاری سطح پر مرقید ہوتی اس حلقے کے نمائندے کرتے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے شہیدوں کے تذکرے ہماری کتب میں ہوتے تاکہ ہماری نئی نسل کو یہ پتا چلتا کہ کشمیر کی اس زرخیز درتی کے نوجوانوں نے کیسے اس درتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا مگر افسوس کہ آج ہماری نئی نسل کو راشد مہناز کے قصے تو یاد ہیں ہماری نئی نسل کو کپٹن سرور شہید کی شہادت تو یاد ہے ہماری نئی نسل کو کپٹن شیرخان کی بہادری کے قصے تو یاد ہیں مگر ہماری نئی نسل یہ نہیں جانتی کہ محمد حنیف شہید کون تھا بشارت حسین شہید کون تھا ہماری نئی نسل یہ نہیں جانتی کہ بابا ایک قوم مقبول بٹ شہید کون تھا آخر میں میں سرام اقیدت پیش کرنا چاہوں گا ان تمام احباب کو بالخصوص آداد پریس کلپ چکسواری کے حدد داران کو جنہوں نے آج کا یہ پروگرام منعقید کیا نائیورسی پیغام کے ساتھ اجازہ چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری اس کشمیر کی یہ درتی بڑی زرخیز ہے اس درتی نے بڑے زرخیز نوجوان پیدا کیے اگر ہم حمد کریں اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ قوم ایک عظیم قوم بن سکتی ہے اور عظیم قوم بننے کے بعد ہی ہم مقبولہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے بھی کچھ کام کر سکتے ہیں کہ شہدہ لندن ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ کیوں دیا آخرہ سے کیا وجہ بنی کہ ان نوجوانوں نے سترہ سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا تھا آئی نئے جنریشن کو اس کے باور کرانا ضروری ہے اسے قبل میں ایک بات جناب چیف گیسٹ صاحب آپ کے زیر گور کرنا لانا چاہتا ہوں کہ دوہزار نو میں ایک پروگرام ہوا تھا اللہ مغموظ کرے ساکم نیر صاحب کی وہ چیف گیسٹ تھے اس وقت بھی ہم نے یہی تحریکی تھی کہ اس کو سرکاری سطح پر اس برسی کو منایا جائے ان کی قربانی ازاد جیسے ایجوریزم نے کہا کہ یہ ازاد کشمیر کی قربانی نہیں تھی یہ کسی ایک فالد کی قربانی نہیں تھی نووے ازار پاکستانی افواج قیب تھی انڈیا کے آج زیرے اس وقت انہوں نے انڈیا نے بیسی پر عمل آ گیا تھا ان کے جذبے تھے لاکھوں کروڑوں لوگ تھے لیکن تین نوجوان اٹھے تھے اور ینگ بلوڈ تھا سترہ سال کی عمر میں انہوں نے جذبہ غریت پیدا ہوا اور نقلی پستولوں سے وہ انہوں نے انڈیا نے بیسی پر عملہ کر کے پاکستانی فوج کو یا غمالی سے ازاد کروایا یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا یہ غبے بطنی کا مسئلہ تھا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہ نہ پڑتا ہے کہ اٹھالیس سال ہو گئے ان شہدہ کو اپنشادت دیئے ہوئے لیکن حکومت ازاد کشمیر اور بالخصوص حکومت پاکستان جس کی فوج کے لئے انہوں نے قربانیوں دی اور بالمومن حکومت ازاد کشمیر ان شہدہ کے لئے ہم تو یہ نہیں کہتے ان کو ستارہ جرت دے دو ہم تو یہ نہیں کہتے ان کو ستارہ انتیاز دے دو ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی یاد تو کم آج کم تازہ کرو ان کا بھندو سرکاری سطح پر منداؤ جب ان کو وہاں لندن سے برطانیہ سے یہاں لیا گیا اس وقت تو آپ نے پر اوٹو کول دیا چونکہ آپ فسے ہوئے تھے آج کہاں گے آپ کے ذہن آج کیوں ان دونوں سے شہدہ کو بول گئے آپ مراجہ فاروق ایدر صاحب نے اگر مقبول بار صاحب کے دن کی مناسبت سے شہادت کی مناسبت سے گئے چھٹی دی تو ہم اتجاجاں یہ کہتے ہیں اور التماسن بھی یہ کہتے ہیں کہ ان شہدہ لندن کے لئے بھی سالانہ طور پر یہ سرکاری سطح منایا جائے اور اس دن کی چھٹی ہونی چاہیے تاکہ اید کو انیف شہد کو یہ ضرورت نہیں کہ ہم برشیاں بنائیں گے ان کو اخراج اقیدت پیش کریں گے وہ زندہ ہیں حیات ہیں وہ اللہ کے سرکرو ہیں لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہی فرض بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا ممکن ہے کہ ہم ہزاروں شاہدتیں دیتے لیکن اتنی شنوائی نہ ہوتی جتنے ان تین نوجوانوں نے برطانیہ میں امبیسی کے اندر جاکا نکلی پسٹولوں کے ذریعے جب ہاں ان کو یہ ارمار بنایا تو وہ صرف انڈیا تک نہیں بلکہ پاکستانی فوج کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ بنا اور آخر میں ہندو بنیا نکلی پسٹول اونے کے باوجود بھی اس نے انہیں شہید کر دیا مصم بچے تھے نوجوان تھے اگر وہ چاہتا تو انہیں وہ گرفتار کر کے ان کی زندگیہ بک سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت منظور تھی وہ جہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے رہتی دنیا تک رہنا ہے آج کی یہ تقریب منفرد حیثیت اس لیے رکھتی ہے کہ خطہ کشمیر کے ان دو شہدہ نے آزادی کی تحریک میں اپنا لوگو پیش کیا آپ نے سب نے محبت پرے عقیدت پرے خیالات کا ادار کیا بے شک یہ دو شہدہ جو ہیں انہوں نے داگ بیل ڈالی ادارتی کی اور یوں یہ سلسلہ آج مقبودہ واتی میں بھی چلا آ رہا ہے اور جب یہ واقعہ پیش ہوا تو جلوس نکلتے تھے جب سکور سے چھٹی ہوتی تھی یہ دو تین دن واقعات ہوتے رہے جب سکور سے چھٹی ہوتی تھی تو ہم بھی کتار بنا کر نکلتے تھے اور نعرے لگاتے تھے بشارت انیف ہمارے بھائی ان پہ گولی کس نے چلائی تو میں چھوٹا سا تھا دوسری تیسری میں پڑھتا تھا مجھے آج بھی اسی طرح یاد ہے احساس تو نہیں تھا کہ یہ کیوں نعرے لگائے جا رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا وقت گلنے کے ساتھ ساتھ کہ شہدہ کی ان کربانیوں ان کربانیوں کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے سب اتنی دعا کریں میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ جو میں نے یکم مارچ انیس سو تریہتر کو اسلامباد سے خلاق تک دیکھا ہے میرے اللہ مجھے کیا مجھے وہ دکھا تھے میں نے کوشش کیا تھے اکستانی سال گذر گئے ہیں میں نے اس کربانی پر کوشش کیا تھے کہ جاہ ہوں نے اسی صاحب تھے راج عبدالخالق مرون تنجلی وارے ادا ان کی طبق کر رو رکھا تھے وہ دربارشی یہ ہوئے تھے جب واپس آئے وہ پہلے بھی آئے سرداد صاحب کے ساتھ جنازے پر گئے تو پانی بغیر اپلایا تو میں نے بولا آپ نے میں آگیا ہوں تو کہنے لگے کہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے کہ اگر یہ شغاہ کو مالی طور پر دسٹرپ گئے ہیں تو یہ تھوڑی مدد کرو تو میں نے بولا آپ کیا مدد کریں گے ہم آپ کو ایک پر آر دیں تو میں نے کہا میں والدہ صاحب اسے مشورہ یہ بغیر کوئی کام نہیں کرتی میں آج مشورہ کروں گا تو کل آپ کو جو تو واللہ آسمان کے نیچے کھڑوں میں رات کو آیا تو میں نے بولا یہ وجہ ہے تو تھوڑے جانس پرد کہنے لگے کہ کل ایک دن پھر جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گا کو بول دو کہ جو میں دیتا ہے نہ اس کے پاس کم ہی ہے نہ وہ انکار ہوا ہے جس دن وہ انکار ہوا اس دن کوئی اور دھر ہوئی میں تمنیتا ہوں کہ ایسی تقریبیں مرکت کرنے سے ہم آنے والی لفنوں کو اس درس جس کربانی کا ہمیں بتاتے ہیں جو ان بچوں نے اس وقت سال انیس سو تریہتر میں جب ان کی عمر سترہ سال تھے اور آج آپ دیکھ لیں کہ سترہ سال کے بچے جب آپ کالیج سکول کے باہر جائیں تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ کس سوچ یا فکر کے آنی ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا مقرضی نے کہا حجی غلام رسول صاحب نے کہا کہ جب وہ دن تھا جب انہوں نے لندن میں اپنے جذبے کے تیس آج آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جب کوئی ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ تو پوری حکومت پاکستان پہ اس کی ایجنسیوں پہ پوری دنیا میں رضام رکھواتا ہے بھارت کے لیے یہ مینج پہ یہ اس طرح کی پلینڈ سرگرمیاں کر رہے ہیں پاکستان تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو بچے تھے ان کو کس نے کہا ان کو تو کسی نے نہیں ٹرینڈ کیا تھا کہ آپ جائیں اور انڈیا نے بیسی فرجالی پتولوں سے آپ جا کے اس چیز کو جاگر کریں کہ ہمارے ساتھ جاگر کی کہہ رہا ہے انڈیا نے جو بنگلہ دیش میں کی ہے جہاں ہماری فوج کو اس نے جرگمال بنایا قیدی بنا لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی یہ جذبے وطن کے لیے جب دلو میں ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی جذبہ کوئی کسی قسم کی طاقت ہمیشہ کس نہیں دیتا آپ آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے حالے سے دلو پوری دنیا میں یہ بات قائم ہے کہ جب وہ قربانی دینے پہ آتے ہیں تو یہ کوئی سوچ نہیں ہوتی جس طرح کسی نے کہا کہ کسی سلے کے لیے وہ قربانی نہیں دیتے کوئی سی مادی فائدے کے لیے وہ قربانی نہیں دیتے وہ صرف اپنی قوم کے لیے اپنی وطن کے لیے یہ قربانی دیتے ہیں تاکہ اس رہتی نسلوں تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشل راہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ شہدائی لندن بشارت شہید انیف شہید اور دلاور گازی کی ختمات کو یاد رکھنا سب سے پہلے ہمارا فائد ہے شہد باری طالع ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ایسے موقع پر اقبال علیہ الرحمن نے فرمایا پر ترازن دیشہ تود و ضیاں ہے زندگی کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی حضرت کے مقابل سے بات کہا ہو رہی تھی تو ایک مقصد جو ہے وہ تو کوئی بھی شہید ہے وہ کہہی ہے وہ ہے رضا خدا بندی اس سے ہٹ کے اس کے ساتھ جڑائی ایک شہادت مذہب دین کی حاضر اور ایک شہادت قوم درسی کی حاضر اگر بشارت حسین علیہ الرحمن ہم دیکھیں کہ ساتھ تو وہ ان دونوں پر پورا ادرتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اللہم ربنا آتینا في الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکینا عجاب الناس موت ورحمنا اند الموت ولا تعزبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیام انکا لا تخلف المیاد صلی اللہ تعالی علیہ حبیبه محمد وعید صاحب کو اپنے آتو سے شیل پیش کریں